السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل دوستو قطر نے پھر کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور دنیا اسے دیکھ کر کے دنگ ہے حیران و پریشان ہے دوستو معاملہ قطر کا ہے قطر میں فولبال ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں ارجنٹینہ نے فرانس کو شکست دے کر یورپ کی سولہ سالہ اجارہ داری ختم کرتے ہوئے تیسری بار ورلڈ کپ جیت لیا فائنل کا فیصلہ پینالٹی ککس پر ہوا ارجنٹینہ نے چار دو سے کامیابی حاصل کی ارجنٹینہ کے لیون میسی کو گولڈن بال ایوارڈ دیا گیا ہے بعد ازاں لیون میسی کو ٹرافی دینے سے پہلے عربوں کا مقصود جببہ پہنایا گیا جس کو آپ سکرین پر دیکھیں گے جس کے بعد فیفا کے صدر اور امیر قطر نے فاتح کپتان کو ورلڈ کپ ٹرافی دی ارجنٹینہ کے اسٹار فٹبالر لیون میسی فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے بہترین کھلاری قرار پائے ہیں قطر کے شہر لوسیل کے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا میچ مقررہ وقت میں میچ دو دو سے جبکہ اضافی وقت میں تین تین سے برابر ہوا تاہم فائنل کا فیصلہ پینالٹی ککس پر ہوا ارجنٹینہ نے چار دو سے کامیابی حاصل کی لیون میسی نے اپنے آخری ورلڈ کپ کو یادگار بناتے ہوئے اپنا آدھورہ خواب پورا کیا اور ورلڈ کپ ٹرافی اپنے نام کر لیا ارجنٹینہ 1978 اور 1986 میں ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا میچ کے بعد ترامنٹ میں بہترین کار کردیگی دکھانے والے کھلاڑیوں کا اعلان کیا گیا جس میں ارجنٹینہ کے فرنانڈس کوئنگ پلئر کا ایوارڈ دیا گیا جبکہ فرانس کے کیلیان ایم باپو کو گولڈن بورڈ سے نوازا گیا اس کے علاوہ ارجنٹینہ کے مارن ڈیٹینز نے بہترین گول کیپر کا گولڈن گولو ایوارڈ جیتا جبکہ اپنا آخری ورلڈ کپ کھیلنے والے ارجنٹینہ کے لیونیل میسی کو گولڈن بورڈ ایوارڈ سے نوازا گیا اور جب وہ ایوارڈ لینے کے لئے ٹرافی لینے کے لئے پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو پہناوا ہے جببہ پہلے ان سے کہا جاتا ہے کہ اب جببہ کو پہنیے پھر انہیں جببہ پہنایا جاتا ہے اس کے بعد ٹرافی لیتے ہیں اور خبر دوستو یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر جب جشن منایا جاتا ہے تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شراب وغیرہ وہاں پر کچھ نہیں ہوتی جس طرح سے عام طور سے لوگ جشن مناتے ہیں اس طرح کے جشن کا کوئی ماحول نہیں تھا تو یہ ایک اور قدم تھا جو قطر نے اٹھایا کہ اس سے پہلے جببہ پہنایا گیا پہلے بار چینل کو دیکھیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ